سیقول السفہاء ایل جہال انقریب کہیں گے بے وقوف لوگ جاہل لوگ من الناسی لوگوں میں سب یعنی السمرات یہودی اور مشرقین ہیں ما واللہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ایو شیئن صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین عن قبلتہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا اللتی کانو علیہا جس قبلے پر وہ تھے علا استقبالیہا فی الصلاة جس قبلے کی طرف وہ نماز میں رخ کیا کرتے تھے وہی بیت المقدس والعطیانو بسین الدعالتی علا الاستقبال من الاخباری بلغیب یہاں پر سین کے ساتھ اس کو جو شروع کیا سیقولو جو سین لائے گیا ہے یہ اس لیے لائے گیا ہے استقبال کی ایک خبر پر دلالت کرنے کے لیے جو غیب کی خبر ہے کہ ہم قریب بعد میں یہ لوگ کہیں گے تو اس لیے سین کے ساتھ سیقولو کے ساتھ اس کو شروع کیا قل آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی ایل جہات یہ بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں طرح سے اس کو پڑھنا درست ہے آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس طرف وہ روح کرنے کا حکم دے دے وہ قادر ہے اور وہ مالک ہے اسے اختیار ہے لا اطراز آلہی کسی کو اس پر اطراز نہیں ہونا چاہیے اس کی کسی بات پر اس کی کسی حکمت پر اس کی کسی فعل اور عمر پر کسی کو اطراز کی اجازت نہیں ہے رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے الہ سرات ای طریق مستقیم سیدھے راستے کی طرف اس عمرات دین الاسلام اے ومنہم انتم دل علیہ حاضر اس عمرات اے مومنین تم بھی ہدایت یافتہ ہو مراد اس سے یہ ہے اے ومنہم انتم کہ تم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو اور اس پر دلالت کرتا ہے وکزالکا یہ تو آگے آ رہا ہے اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو اسی طرح ہم نے تمہاری رہنمائی کی ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا سرات مستقیم ہم نے دکھایا تو اسی طرح جعلناکم یا امت محمد اے امت محمدیہ ہم نے بنایا تمہیں امت وسط درمیانی امت خیارا اے عدولا یعنی تم درمیانی امت ہو تمہارا جو چناو کیا تم معتدل امت ہو لی تکونو شہداء علا الناس تاکی تم گوابنو لوگوں پر یوم القیامت ان کے رسولوں نے ان امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اس بات پر تم گوابنو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاءَ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہوں انہو بلگاکم کہ تم نے بات آگے پہنچا دی وَمَا جَعَلْنَا اے سَيِّرْنَا اور نہیں بنایا ہم نے وقبلہ لَقَ آپ کے لئے الْعَانَ أَبِي الْجِهَتْ وُجِهَتْ وُسِمَّتْ وُرُخ اللَّتِي كُنْتَالِيهَا جس پر آپ تھے حقیقت میں تو یہ پہلے سے ہی قبلہ یہی تھا بیت اللہ پہلے سے ہی قبلہ تھا اولاً وَهِي الْقَابَةُ جو پہلے قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے وَقَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّي إِلَيْهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرح روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے فَلَمَّا حَاجَرَ یہ لفظ قلّہ ما لکھا ہو لیکن فَلَمَّا ہے فَلَمَّا حَاجَرَ اُمِرَ بِا اِسْتِقْوَال جب آپ نے حجرت کی تو حکم دیا گیا روح کرنے کا بیت المقدس بیت المقدس کی طرف تَأَلُّفًا لِلْيَهُود یہود کی تعلیف قلبی کے لیے تاکہ جب بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں گے تو شاید یہ اسلام کے قریب آجیں فَسُلَّا إِلَيْهِ تو بیت المقدس کی طرف روح کر کے آپ نے نماز پڑھی سِتَّتَ اَوْ سَبْعَتَ عَشَارَ شَهْرًا سولہ یا سترہ مہینے سُمْ مَحَوِّلَ پھر روح پھیر دیا گیا بیت اللہ کی طرف تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس پرانا قبلہ نہیں ہے پرانا قبلہ بیت اللہ ہی ہے اِلَّا لِنَعْلَمَا کیوں ہم نے آپ کو پھیرا اس لیے تاکہ ہم ظاہر کریں اِلَّا لِنَعْلَمَا کا ترجمہ آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے ہاں صاحبِ جلللین نے خود آگے لکھا بھی علم زہور تاکہ علم زہوری میں یہ بات آ جائے ہم ظاہر کر دیں اللہ تو ویسی بھی جانتے ہیں کہ کس نے اتباع کرنی ہے کس نے نہیں کرنی تو تاکہ ظاہر کر دیں لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کے رسول کی بات کون مانتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا لگ جائے کہ ان کی بات کو کون مانتا ہے کیونکہ عالم و غیب ذات تو صرف اللہ کی ہے اللہ تو ویسی بھی جانتے ہیں یہاں پر لنالم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر کریں مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ کون رسول کی اتباع کرتا ہے فَيُسَدِّقُوا کون ان کی تصدیق کرتا ہے مِمْ مَيَّنْ قَلِبُوا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اَيْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ الْكُفْرِ شَكَّن اور کون اپنے پاؤں کے بل اپنی یاڑیوں کے بل پھرتا ہے یعنی شک کرتے ہوئے دوبارہ کفر میں کون جاتا ہے فِي الدینِ دین میں وَزَنَّنْ اور یہ گمان کرتے ہوئے اَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فِي حِيَرَةٍ مِّنْ عَمْرِهِ کہ نبی صلى الله عليه وسلم اس قبلے کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہے وَقَدْ اِرْتَدَّ لِذَالِكَ جَمَعَةِ تو اسی وجہ سے ایک جماعت اسلام سے پھر گئی سمجھے بات کو یہ پورا کریں یہاں پر وَإِن یہ مخففہ من السقیلہ ہے یعنی مخففہ من المسقلہ ہے اسمها مخذوفن ای وَإِنَّهَا یہ اصل میں انہا تھا کانت ای التولیت الیہا یہ جو آپ کا پھیرنا ہے یعنی یہ جو معاملہ قبلے کی طرف سے بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف پھیرنا ہے ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف پھیرنا ہے لَقَبِيرَةً یہ معاملہ بڑا بہاری ہے شاقتن مشقت والا ہے بہاری علی الناس لوگوں پر مگر ان لوگوں کے لئے بہاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت تھی منہم ان میں سے تو یہ منہم بتاتا ہے کہ سب کو نہیں ان میں سے کچھ جن کو ہدایت تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضِيَعْ ایمَانَكُمْ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ زائع کرنے والا تمہارے ایمان کو اَيْ صَلَاتَكُمْ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ کی طرف پہلے جو نمازیں پڑھ لی گئیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بل بلکہ يُسِيبُكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ تمہیں اس پر عجر دے گا لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا کیونکہ اس کا شانِ ورود ہی یہ ہے اَسْوَالُ عَمَّمَّ مَا تَقَبْلَ التَّحْوِيلُ کہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بیت المقدس کا قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدسی کی طرف نمازیں پڑھیں ہیں بیت اللہ کی طرف نہیں پڑھ سکے ان کے بارے میں کیا بنے گا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ یعنی لوگوں سے مراد سارے نہیں بالمؤمنین المؤمنین ایمان والے مراد ہیں رَرَعُوفُ الرَّحِيمُ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے سمجھئے گا بات کو یعنی شفقت اور مہربانی کے ہے فِي عَدْمِ اِزَاعَةِ آمَالِهِمْ کہ اللہ ان کے عمال کو ضائع نہیں کرے گا وَالْرَعْفَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةُ رَعْفَ شِدَّةِ رَحْمَةُ کو کہا جاتا ہے وَقَدَّمَ إِلَا یہ اس کو مقدم جو کیا گیا ہے اس کو مقدم کیوں کیا گیا ہے یہ رعوف کو رحیم پر مقدم کیوں کیا گیا ہے مقدم اس لئے کیا گیا ہے کہ وَقَدِّمَ الْأَبْلَقِ لِلْفَاصِلَةِ فَاصِلَةِ کی رعائت کی وجہ سے کیا گیا ہے فاصلے کی رعائت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے ورنہ عموماً ہونا یہ چاہیے تھا کہ رحیم کو مقدم کیا جاتا رعوف کو بعد میں ذکر کیا جاتا تو عبلگ کو بعد میں فاصلے کی رعائت کی وجہ سے مقدم کیا گیا پہلے پارے کے ساتھ دوسرے پارے کا ربط کیا ہے گزشتہ آیت میں ملت ابراہیمی اور ملت اسلام کا افصل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افصل اور رسل ہونا اس کا تذکرہ کیا اب قبلہ ابراہیمی اور قبلہ اسلامی کا تمام قبلوں سے افصل ہونا بتایا جا رہے جس طرح یہ ملت تمام ملتوں سے افصل ہے تو ان کا کعبہ بھی تمام قبلوں سے افصل ہے جس طرح ملت ابراہیمی سے اعراض کرنا جہالت کی دلیل ہے اسی طرح کعبہ سے مو پھیرنا بھی جہالت کی دلیل ہے کعبہ سے اعراض کرنا بھی جہالت اور بیوکوفی کی دلیل ہے تو اسے سیاقول السفہاں کے ساتھ اس بات کو شروع کیا جس طرح اباؤ اداد کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر کے عمال سالخہ سے جی چرانا بیوکوفی ہے تو ایسے یہ بیوکوفاں قریب اب بیت المقدس کے استقبال کو منصوب ہونے پر اطرازات اٹھائیں گے اور اپنی بیوکوفی کا اظہار کریں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا تو اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں نمبر ایک تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی ہے سیاقول السفہاں یہ لفظ اگرچہ بظاہر استقبال کے لیے ہیں لیکن یہاں ماضی کے معنی میں ہے تو ایک قول مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک جماعت دوسری تفسیر دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ آیت تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالی نے یہود کے آئندہ پیش آنے والے تعاند اور اتراز کی پہلے سے ہی خبر دے دی اس آیت کے نزول کے وقت تک قبلہ تبدیل ابھی نہیں ہوا تھا تو پہلے ہی بتا دیا کہ شور مچائیں گے آپ نے ڈھرنا نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یعنی اللہ تعالی نے پہلے ہی آپ کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ وہ جتنی باتیں کریں گے ان کی اپنے موہیں انہوں نے کرنی ہے تو فضاء کو سازگار کرنا مقصود تھا پہلے ہی بتا دیا قبلہ کس کو کہتی ہیں سمجھئے قبلہ کا معنی ہے سمت لفظی معنی سمت توجہ یعنی جس طرح روح کیا جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مومن کا روح ہر عبادت میں اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سمتوں سے پاک ہے تو اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا جس طرف بھی روح کرتا اس کی عبادت ٹھیک ہونی چاہیے تھی جب قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرح روح کرنا تو کوئی نماز پڑھنے والا جدر بھی روح کر اس کی نماز ٹھیک ہونی چاہیے اس کو ایک جہاد ایک سمت کا پابند نہیں بنانا چاہیے تھا جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا روح کر لیتا ہر ایک آدمی وہ جس نماز میں جس طرح روح کرتا چاہتا یا اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ایک نماز ایک طرف پڑھتا دوسرا دوسری طرف تیسری نماز تیسری طرف چوتھی نماز چوتھی طرف یا اے کی وقت میں کئی نمازی کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں پھر تو یہ ہونا چاہیے تو اس کا تقاضہ یہ تھا اور پھر عبادات کی اقسام بھی مختلف ہیں تو سمجھیں بات کو جس سمت بھی روح کرتا اس معنی کے اطبار سے جس سمت بھی کوئی روح کر کے نماز پڑھتا وہ بے جان ہو تو اس کی نماز ٹھیک ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حکمت اس کا تقاضہ یہ تھا کہ تمام عبادات کرنے والوں کا رخ توجہ ایک سمت پر کی جائے اور عبادات کی اقسام چونکہ الگ الگ ہیں بعض انفرادی ہیں بعض اجتماعی ہیں اب دیکھیں ذکر ہے روزہ وغیرہ یہ انفرادی عبادات ہیں اور انہیں خلوت میں بھی ادا کیا جاتے ہیں اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں انہیں جماعت کے ساتھ اجتماعی اور اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں تاکہ انسان اجتماعی زندگی کے آداب سیکھ سکے یہ مقصد ہے جہاں چند لوگ اکٹھیوں فوراں لائن میں لگ جائیں ایک ترتیب ہے لیکن ہمارے ہاں اس چیز پر بالکل عمل نہیں ہے یورپ نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہمارے ہاں چند لوگ اگر کسی ایک دفتر میں کسی ایک جگہ پر بینک میں یا کہیں پر بھی اکٹھی ہو جاتے ہیں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں پہلے ہو جاؤں جو جب آیا ہے اپنی باری پہ لائن میں کھڑا ہو جائے یہ حکم ہے یہ قانون اور اصول اور ذاپتہ ہیں لیکن یہاں پر کوئی قانون اور ذاپتہ نہیں چلتا اب بیچ میں بات آگئی میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یاد رکھیں دین کا تعلق صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاغو کرنا دین کا حصہ ہے اب فرض کرتے ہیں میں ایک مثال ارز کرتا ہوں اب بینک میں ایک صاحب کھڑے ہیں بالکل آگے فرانٹ پہ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے پندرہ بیس پچاس لوگ کھڑے ہیں لائن میں اور یہ جو آگے والے صاحب کھڑے ہیں اب باہر سے ایک بندہ دوڑ کے آتا ہے بیل پکڑا ہوئے کہتے ہیں جی آپ ایک منٹ رکیے مجھے ذرا جلدی ہے پہلے میں دے دیتا ہوں وہ بچارہ جو پہلے کھڑا ہے وہ شرما کہتے ہیں چلو ٹھیکے دے دو اب وہ سمنتا ہے کہ میں نے اس سے اجازت لے لی ہے حالانکہ یہ اجازت کوئی اجازت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اجازت نہیں اجازت تب ہوگی پیچھے جتنے بھی پچاس لوگ کھڑے ہیں ہر 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 ایک سے اجازت لو کیونکہ حق تو تم ان سب کا مارا ان سب کو تاخیر کی اور بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے اسی کو لا کر اپنے بل بھی پکڑا دے دیں یہ بھی جمع کل ہو یہ پیسے رہے یہ بھی زیادتی ہے جو جب آیا اپنے مقام پر کھڑا تو یہ ایک اصول اور ذابطے کی بات ہے اور پھر سمجھیں اجتماعی زندگی میں وحدت اور یقجیتی ہونی چاہیے اقوام عالم میں وحدت کے مختلف تصورات ہیں کسی نے وطن کو کسی نے نصب کو کسی نے جغرافیائی خصوصیات کو کسی نے زبانی خصوصیات کو اپنی وحدت کی شکل قرار دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام اس میں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں یہ چیزیں تو تقسیم کرتی ہیں یقجانی کرتی دین اسلام نے عقیدے کو وحدت کا نکتہ نظر قرار دیا ہے کروڑوں معبودوں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات حق پر لا کر جمع کرنا اس کا نام وحدت ہے اس کی فرمامبرداری کرنا اس کی آگے سر جکانا اور اسی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا پیش کرنا یہ وحدت ہے اور انبیاء کرام نے جو دعوت دیئے اللہ تعالیٰ کی فرمامبرداری کی دعوت کو پیش کیا جس میں مشرق مغرب شمال جنوب ماضی مستقبل تمام افراد سب جمع ہو سکتے ہیں یہ توحید کی دعوت ہے اس کے سب جمع ہو سکتے ہیں اب باقی جو وحدتیں عملی طور پر اختیاری طور پر ان کو کوئی بھی اپنا نہیں سکتا یہ ایک ایسی وحدتیں آر آدمی اپنا سکتے ہیں باقی جتنے بھی لوگوں کی وحدتوں کے تصور یا نظریات ہیں وہ غیر اختیاری ہیں آپ دیکھیں اب جتنے بھی گورے لوگ ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہم گوروں کی ایک وحدت ہے ہم یک جائیں اب اگر کوئی کالا شامل ہونا چاہے نہیں ہو سکتا یا اقوام کے اعتبار سے وحدت کا نظریہ اپنا لیا جائے یہ فلان برادری والے ایک وحدت ہیں دوسری برادری کا فرد ان میں شامل نہیں ہو سکتا کسی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ دوسری برادری میں پیدا ہو یا جو پاکستان میں پیدا ہو وہ سعودیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک قبیلہ یا خاندان کا فرد ہے وہ دوسرے کا فرد نہیں بن سکتا لیکن اسلام نے وحدت کو جو ذابطہ دیا ہے ہر ایک اپنی مرضی سے اس کو اختیار کر سکتا یہی سمجھیں جماعت کی نماز میں ایک امام کی اتباع ہر نماز میں قبلے کی طرح رخ کر کے حاج میں لباس کا اشتراک اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمتوں سے پاک ہے اسے کسی سمت سے خاص اور متعین نہیں کیا جا سکتا لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وقت پیدا کرنے کے لیے ایک تمام دنیا کے مسلمانوں کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک سمت اور ایک جہد کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا یہ ایک آسان عمل ہے اب رہ گئی یہ سوال کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا رخ کس طرح پھیرا جائے اگر یہ بات انسانوں پر چھوڑ دی جاتی کہ جس طرف جس کا جی چاہے رخ کر لے جس ملک والے چاہے جدر رخ کریں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بننا تھا اور یہ اختلاف بن جاتا بجائے اتفاق کے اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو متعین فرما دیں جو رب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو اس گھر بیت اللہ کی بنیاد فرشتوں کے ذریعہ رکھوائی گئی میں نے آپ کو دس تعمیرات بیت اللہ کی بتائیں جو فرشتوں سے لے کر اس کے بعد حجاد بن یوسف نے جو تعمیرات کرائیں وہاں تک میں نے ساری بات آپ کو دس تعمیرات جو بنتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیں اور اب دیکھیں ابتدام فرشتوں کے ذریعہ سے کروائی نوخ علیہ السلام تک قبلہ یہی تھا طفان نوخ کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدام قبلہ صرف بیت المقدس تھا بعد میں بیت اللہ بنا سمجھئے گا بات کو نوخ علیہ السلام تک یہی بیت اللہ قبلہ رہا بیت اللہ ہانا کعبہ طفان نوخ کے بعد یہ منحدم ہو گیا پھر اس کے بعد چلتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کیا اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا پھر انبیاء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس میں اس طرح کا حصول بنایا گیا کہ وہ بیت المقدس میں اس طرح نماز ادا کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے اور بیت اللہ بھی سامنے یعنی بیت المقدس میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ اسی طرح رخ بیت المقدس بھی بیچ میں اور آگے بیت اللہ بھی سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو دونوں کو سامنے رکھتے تھے مدینہ تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ جیسے کہ صاحب جللین نے بھی اس کا ذکر کیا اور روایات میں بھی یہ بات آتی ہے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھا نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہیں اور رخ ہمارے قبل کی طرف کر رہے ہیں سمجھیں بات کو یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دین کو نہیں مانتے لیکن رخ ہمارے قبل کی طرف کر رہے ہیں نماز ہمارے قبل کی طرف رخ کر کے کیوں پڑھتے ہیں بعض یہودی کہتے تھے یہ اپنے دین سے واقف ہی نہیں ہے مازاللہ اس لیے بس ہماری دیکھا دیکھئے انہیں رخ خدر کر لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ متعین کیا جائے اس آیت میں حکم آنے سے پہلے آگاہ کر دیا کہ یہود شور مچائیں گے کہ قبلہ تبدیل کیوں کر دیا آپ انہیں کہہ دیں مشرق مغرب اللہ ہی کے لیے وہی تمام جہات اور مکانات کا مالک ہے جدر کا وہ حکم دے وہی قبلہ اس کو حق ہے غلام کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ آقا سے پوچھے کہ ایسے کیوں کیا حرد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا کیونکہ یہ زمین کا مرکزی نکتہ ہے اب بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا مثلا وفاق آپ سے سوال کرتا ہے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا سمجھئے بات کو پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی غلام کو اپنے آقا سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہوتا آپ دیکھیں آقا اگر اپنے غلام کو کہتا ہے یا کوئی بھی مالک اپنے ملازم کو کہتا ہے بھئی یہ جاؤ پانسو روپے لاؤ اور باہر سے چینی لے آؤ وہ کہتا ہے آپ پانسو کی چینی کیوں منگواتی ہیں سو کی منگوالیں اتنی چینی کیا کریں گے آج چینی کیوں منگواتی ہیں کیوں چینی لائیں تو معلوم ہوا یہ ملازم ملازمت کے قابل نہیں ہے اس کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دینا چاہیے تو اللہ پہ کون اتراز کر سکتا ہے دوسری بات حرد عبرائیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا یہی خانہ کعبہ تھا کیونکہ یہ زمین کا مرکزی نکتہ ہے اور سب سے پہلے یہی سے پوری زمین کو اٹھایا گیا اسی جگہ سے ساری زمین کو پھیلایا اور بچھایا گیا اور یہی جگہ اس کو آپ نمبر تین دے دیں چاہے تو یہی جگہ عرش اور بیت المامور کے محازات میں ہے جس جگہ پر بیت اللہ ہے تیسری وجہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا اقلی دلائل وہ بھی یہی سمجھ اس سے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے یہی سمجھ آتی ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہونا چاہیے عرش اور بیت المامور کے محازات میں ہونے کی وجہ سے تجلیات الہیہ اور انوارات کا خاص مرکز یہی جگہ ہے اس لئے اس کو بیت اللہ بنایا اس کو قبلہ بنایا بیت اللہ کو اور پھر نمبر چار انسان کو مٹی سے بنایا اور قائدہ ہے کل شیئن ہر چیز جو بھی ہوتی ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے تو ہر چیز کا میلان روخ رجوع محبت توجہ اس کے مرکزی نکتے کی طرف ہوتی ہے تو انسان کا مرکزی نکتہ چونکہ انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی کو یہی سے پھیلایا زمین بنای گئی تو مرکزی نکتہ یہی جگہ ہے جو بیت اللہ ہے اس لئے ہر انسان کا روخ اور رجوع اسی کی طرف ہونا چاہیے نمبر پانچ یہ بات بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ جب زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ تم دونوں آ جاؤ خوشی سے آتے ہو یا جبران آتے ہو آ جاؤ تو زمین کے اجزامیں سب سے پہلے اسی جگہ نے اطاعت خدواندی کی ہے اس لئے بطور قدردانی اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبلہ مقرر کی البتہ بیچ میں کچھ وقت کے لئے بوجہ مسلحات حرم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا جی ہاں حضرات انبیاء بنی اسرائیل جو ان کا مسکن اور مقام تھا اور مقام بیست تھا تو کچھ عرصے کے لئے ان کے لئے وہ قبلہ بنا دیا اور شب مراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براک پر سوار کر کے یہیں بیت المقدس میں لائے گیا تھا اور انبیاء کی ارواق سے ملاقات یہیں پر کروائی گئی تھی اور وہیں سے آپ اسمان پر تشریف لے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انوارات کے ساتھ انبیاء کی انوارات بھی مل جائیں اور نبی قبلہ تین کے لقب سے سرفراز ہو جائیں تو چند روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرح روح کر کے جو نماز ادا فرمائی وہ اس شکریہ میں تھی یہ مراد کا سفر یہاں سے ہوا اور اگلی بات ایک دلیل اس کی یہ بھی سمجھ لیجئے تورات اور انجیل کی پیشنگوئیوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کیوں کیوں کہ تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ تو آخری نبی ہوگا وہ نبیے کے بلاتین ہوگا اس حکمت اور مصلحات کے تحت چند روز آپ کو بیت المقدس کی طرح روح کرنے کا حکم دیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی سابقہ قبلہ کی طرح روح کرنے کا حکم ہو گیا جو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قبلہ رہا اور یہی جگہ تمام روح زمین سے اب افضل ہے تو اس لیے فرمائیں مشرق مغرب صاحب اللہ کے لیے جدر کا وہ حکم دے اب یعودیوں اور عیسائیوں کو تو چاہیے تھا کہ اس بات کو ضرور مان لیتے کہ ہماری کتابوں میں جو نبی آخر الزمان کی علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ نبی قبلہ تین ہوگا وہ نبی قبلہ تین ہوگا جب نبی قبلہ تین ہے تو اب انہوں نے دون قبلوں کی طرف نماز پڑھ لی ہماری کتابوں کی سچائی ثابت ہوگئی ان کو تو ماننا چاہیے تھا بدرجہ اولا لیکن زید، تانصف، اٹھ درمی، اینات، حسد بغض کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامل کو قبول نہ کیا اصل بات تو یہ اللہ کا حکم جدر کا وہ حکم دیں بس وہی قبل ہے اپنی مرضی کہیں بھی نہیں چلتی جی اگلی آیت میں جو یہ فرمایا یہ اس میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ نہیں کیا بس پھر آکے چلتے ہیں بس یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو امت وسط بنایا اور اس لیے کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہوں اس بات کو بس تھوڑا سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے افصل اور آلہ اور بہترین قبلہ منتحب کیا جو کہ وسط زمین میں ہے زمین کے درمیان میں اور تمہارا مبدہ چونکہ ترابی ہے اور حق جللہ شانو کے انوارات اور تجلیات کا مرکز بھی اسی طرح ہم نے درمیان میں بنایا تو اے امت مخمدیہ تمہیں بھی امت درمیانی یعنی متوسط بنایا عقائد اخلاق عمال ہر اعتبار سے متوسط افراد تفرید سے خالی افراد تفرید سے خالی تو بعضوں میں افراد تفرید ہے بعضوں میں نہیں ہے تو یہ بالکل محتدل بعد افراد بعد تفرید میں کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا کوئی غلو کر کے آگے نکل گیا کسی نے دین کی ثابت شدہ باتوں کے انکار کر دیا کوئی ثابت شدہ مسئلے کے انکار کر رہا ہے اور کوئی جو باتیں ثابت نہیں ان کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں فرمایے تم امت بسط ہو تم درمیانی امت ہو تم درمیان والے ہو تو اب دیکھیں جب درمیان والے ہو متعدل امت ہو تو یہ ایک فضیلت بیان کی گئی اور یہ فضیلت اس لیے دی گئی تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ بن سکو کیونکہ گواہوں کے لیے آدل ہونا ضروری ہے کمالِ عدالت کی وجہ سے کسی ایک جانب تمہارا میلان نہیں ہوگا طرفداری کسی ایک جانب نہیں ہوگی اور طرفداری کا شائبہ بھی نہیں ہوگا کتبِ عدیث میں بات موجود ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے اور گزشتہ امت جتنے بھی گزشتہ امتیں ہوں گی ان گزشتہ امتوں کے کفار سے خطاب فرمائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو گزشتہ امتوں کے کفار صاف 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 انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا جو آ کر اے اللہ آپ کی احکامات ہمیں بتاتا ہمیں متعلق کرتا اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے احکامات ان تک نہیں پہنچائے اللہ ہم نے تو تیرے احکامات پہنچا دیے کئی کئی سال ان کو دعوت دی ان سے ماریں بھی کھائیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود سبھی جاننے کے باوجود اتمام حجت کے لیے کہیں گے گوالاؤ انبیاء صادقین سے کہا جائے گا گوالاؤ کہ اپنے دعوے پر گواہ پیش کرو اصول قائدہ ذابطہ البینتو علی المدعی یہ مدعی کی ذمہ ہے گواہ پیش کرنا آپ گوالاؤ کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو ہمیں گوائی کے لیے پیش کریں گے تو ہم گوائی دیں گے امہ میں سابقہ کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم یہ تو ہم سے صدیوں بعد آئے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہم تو ان کو جانتے نہیں یہ ہمارے اوپر کیسے گوائی دیتے ہیں تو امت محمدیہ جواب دے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گے ہاں تم کیسے گوائی دے رہے ہو تو امت محمدیہ جواب دے گی اگرچہ ہم بعد میں آئے ہیں لیکن اے اللہ ہمیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا اور ہم نے تیرے کلام میں بھی پڑھ لیا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو دن رات دعوت دی اور تو بھی سچا تیرا نبی بھی سچا تیرا کلام بھی سچا تو ہم نے ان سے سنا تیری کتاب میں پڑھا اس لیے ہم گوائی دے رہے ہیں کہ نوخ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی دوسری امدیاء نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کو تبلیغ کی لیکن وہ نہ مانے جب نہ مانے تو پھر ان پر عذاب آیا جب امت محمدیہ گوائی دے گی اب اس امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوائی دیں گے کہ یا اللہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے یہ ہے شہادت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر گواہ بنا ہے بعض لوگوں کو یہاں پر ایک غلط فہم ہی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر شہید سے مراد اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے تو اگر یہ قائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے پھر تو ساری امت کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ساری امت ہر جگہ میں موجود ہے تو بار ہر بات کو سمجھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے بار اس کا جب اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے صرف گواہوں کی گواہی پر اکتفاہ نہیں کیا جاتا گواہوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس مسئلے کے لیے فقہات نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے جس کو تذکیہ تو شہود کہا جاتے ہیں جج اور قاضی یا مفتی گواہوں کی صفائی بھی لے گا یہ گواہ کیسے لوگ ہیں مثلا دو آدمی آ کر گواہی دیں کہ فلان آدمی نے یہ جرم کی ہے تو فوراں ان گواہوں کی بات کو نہیں مانیں گا کہ ان کی بات کو مان کر فوراں کروائی کر دی جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ان گواہوں کا تذکیہ کیا جائے گا جج اپنے طور پر تحقیق کرائے گا کہ یہ فلان فلان دو بندے اس معاملے میں آ کر گواہی دے رہے ہیں ان کے محلے سے ان کی گلی سے ان کی جان پچان والے لوگوں سے کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں معلومات کریں کہ کہیں یہ قرائے والے تو نہیں ہیں قرائے کی گواہیاں تو نہیں دیتے یہ کہیں اس بندے کے دشمن تو نہیں ہیں کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہیں یہ سارے چیز دیکھی جائے گی اور یہ جھوٹے فاسق فاجر تو نہیں ہیں ان کا پیشہ تو نہیں ہے کہ پیسے لے کر گواہیاں دے دیتے ہیں تو یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے جج کی لیکن آج کارلیس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی یہ کام نہیں کیا جاتا آج کا جس وقت گواہوں کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے پھر فیصلہ ہوتے ہیں تو بہرحال آج کل کے دور میں تو دیکھا جائے تو شری گواہ ملتے ہی نہیں ہیں شری گواہ ملنہ ہی مشکل ہے ورنہ شری گواہ بے نمازی گواہ نہیں بن سکتا فاسق گواہ نہیں بن سکتا جوٹا گواہ نہیں بن سکتا بلکہ یہاں تک فقاہ نے لکھا جماعت کو ترق کرنے والا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی اور اس سے ایک بات کی بھی سمجھئے شہادت کے لیے موقع محل کو دیکھنا ضروری نہیں ہے امت محمدیہ نے جب ان کو دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دیں گے تو اس کا جواب یہ ہے شہادت کے لیے علم قطعی اور یقینی ہونا کافی ہے بس خاص مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشاہدے سے ہزار گناہ اوپر اور یقینی ہے لہٰذا اس میں کوئی گلتی کے امکان نہیں ہے یہ امت متوسط عقائد کے اتبار سے عمال کے اتبار سے اخلاق کے اتبار سے ہر چیز میں یہ امت متوسط ہے چلی آگے یہاں پر قد تحقیق کے لیے ہے قد نراتقلوب ای تصرف تحقیق نراتقلوب ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پلٹنا وجہی کا آپ کے چہرے کا فی جیہتی سما اسمان کی طرف بار بار دیکھنا نگاہ اٹھا کے نظریں اٹھا اٹھا کے بار بار آپ اسمان کی طرف دیکھتے ہیں کیوں؟ متطلعاً الی الوحی وحی کی طلب میں کہ وحی آجائے ومتشوکاً للعمر اور شوق میں کہ یہ حکم آجائے باستقبال القابع قابع کی طرح رخ کرنے کا وقانع ود ذالک اور آپ کو یہ چیز پسند بھی ہے آپ چاہتے بھی ہیں آپ چاہت بھی ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے لئنہا قبلہ تو ابراہیم کیوں گا؟ ابراہیم کا یہی قبلہ ہے وَلِأَنَّهُ أَدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ کوئی مانتے تھے تو اس لئے ان کے لئے بھی اس میں آسانی رہے گی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اَيْنُحَوِّلَنَّكَ ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف طرزاہا جیسے آپ پسند کرتے ہیں توحبوہ جیسے آپ چاہتے ہیں فَوَلِّي وَجْحَكَ فوراً یاکم بھی دیں دیا فَوَلِّي وَجْحَكَ پھیر لیجئے اپنا چہرہ استقبل فِي الصلاة نماز میں آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے قبلے کی طرف شطرہ اس سمت کونسی المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف اے القعبہ قعبہ کی طرف حَيْسُ مَا كُنْتُمْ جہاں پر بھی ہوں خِتَابٌ لِلْأُمَّة یہ امت کو خطاب ہے فَوَلُّوُّ جُوْحَكَمْ اب جامعہ کے ساتھ ذکر کیا امت کو خطاب کہ اے امت محمدیہ تم بھی اپنا رخ فِي الصلاة نماز میں بیت اللہ کی طرف کرو شطرہ اسی سمت کرو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَاب اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ عَلْبَطَ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَق کیا چیز قعبہ کی در رخ کرنا یہ حق ہے وہ جانتے ہیں کہ قعبہ کی در رخ کرنا یہ حق ہے ان کی کتابوں میں موجود ثابت ثابت ہیں مِن رب ہیں ان کی عرب کی طرف سے لِمَا فِي كُتُو بھی ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کا جو دائمی قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ یوگا اور عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے تو یہ نبی قبلہ تین ہوگے نَعْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نِنْ أَنَّهُ يَتَخَوَّلُوا الْيَهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آپ اس تمت رخ کریں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاروائیوں سے ربو کرتے ہیں بِالتَّاعِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تَاعَا کے ساتھ ہو تو مومنین کے لیے اور اگر یہاں کے ساتھ ہو تو اَيَلْ يَهُود مِنْ اِنْكَارِ عَمْرِ الْقِبْلَةِ تو یہودیوں کو خطاب ہے چونکہ انہوں نے قبلہ کے انکار کیا اور مومنین سے خطاب ہو خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس حکم پر انہوں نے عمل کیا امتصال الامر اس حکم کو اپنایا انہوں نے وَلَئِنْ اسمِ الْعَامِ قَسْمِيَا ہے آتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْقِتَابَ بِكُلِّ آیَتٍ اور اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْقِتَابَ بِكُلِّ آیتٍ اہلِ کتاب کو ہر نشانی بھی دلیل کے طور پر آپ دے دیں عَلَى الصِّدْقِقَ فِي عَمْرِ الْقِبْلَةِ قبلہ کے حکم پر سچائی کے بارے میں جتنی دلیلیں آپ پیش کر دیں مَا تَبِيُونَ یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں یہ بیت اللہ کی طرح روح کرنے والے نہیں ہیں مَا تَبِيُو قِبْلَةِ یہ آپ کی قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں عِنَادًا کیوں؟ زد کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں پتہ ہے زد کی وجہ سے وَمَا أَنْتَ بِتَعْبِعَنْ قِبْلَةَهُمْ اور آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں کیوں؟ قَتُعُن لِتَمْعِهِ فِي إِسْلَامِهِمْ یعنی اس وجہ سے کہ آپ یوں امید رکھتے تھے کہ اگر میں ان کی قبلے کی طرح روح کر کے نماز پڑھوں گا تو شاید یہودی مسلمان ہو جائیں وَتَمِعِهِمْ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهَا اور اس طرف آپ کا روح کرنا بیت المقتص کی طرح روح کرنا کہ شاید یہ اسلام کی طرف آ جائیں اور مان لیں انہوں نے ماننا ہے نہیں اور دوسری طرف ادھر مشرقین مکہ ان کا حال یہ تھا کہ آپ یوں امید رکھتے تھے کہ بیت اللہ کے طرح روح کیا تو شاید وہ مسلمان ہو جائیں لیکن دونوں نے گڑھ بڑھ کی یہودیوں نے کہا کہ یہ جب آپ بیت المقتص کی طرح روح کر کے نماز پڑھتے تھے کہ ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہیں تو ہمارے قبلے کی طرح کیا ہوں کرتے ہیں دوسری طرح مشرقین مکہ کہنا لگے ہاں لگتا ہے کہ آپ انہوں نے بیت اللہ کی طرح روح کر دیا ہے تو اپنے عباؤ اجداد کے دین کی طرف آہستہ آہستہ یہ واپس آ رہے ہیں تو عجیب زیان ہوتی ہیں لوگوں کے اور نہیں ان کے بعض بعض کی قبلہ کی اتباع کرنے والے اہل یہود قبلہ یعنی یعودی عیسائیوں کی قبلہ کی اتباع نہیں کرتے اور عیسائی یعودیوں کی قبلہ کی اتباع نہیں کرتے اگر آپ پروی کریں گے ان کی خواشات کی جس کی طرح وہ آپ کو بلاتے ہیں علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی لَمِنَ الظَّالِمِينَ آپ نائنصافوں میں سے ہوں گے یہ امت کو سمجھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو کتاب کیا گیا ہے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ پیچانتے ہیں ان کو یعنی اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناءہم جیسے کی اپنی ولاد کو پیچانتے ہیں بِنَا آتی ہی فی کتابیں آپ کی تعریفیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں قَالَ ابن السلام عرط عبداللہ بن السلام رضی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے فرمایا لَقَدْ عَرَفْتُهُمْ میں نے پیچان لیا تھا حین رأیتو کما آرفو بني نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی وقت میں نے پیچان لیا تھا جیسے میں اپنی ولاد کو پیچانتا ہوں وَمَعْرِفَتِ لِمُحَمَّدْ أَشَدُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اولاد کی معرفت سے بھی زیادہ ہیں اسی لئے عرط عبداللہ بن السلام رضی اللہ علیہ وسلم کے قول یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات میں تو شک ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتے ہیں شاید ہماری بیویوں سے کوئی خیانت ہوئی ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے یا اللہ کے آخری نبی وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُنُ الْحَقْ اور بے شک ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے یعنی حق کو چھپانے سے ہمارا اگنات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو وہ ہم بھی عالمون علیکہ وہ جانتے ہیں حاضر اللہ زی کہ وہی نبی ہے یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں جنہوں نے آنا تھا یہ وہی نبی ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ شرارت تھی یعنی اس میں آپ شک نہ کریں سمجھئے بات کو یعنی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ اس قسم میں سے نہ جو وہ لوگ شک کرتے ہیں تو آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ اور دوسری بات جو فرمائی اس کا کیا مطلب ہے کہ ممترین کے بجائے یہ جو لا تمتر کے بجائے ممترین ذکر کیا لا تمتر کیا ہونا ذکر کیا لا تمتر کہنا چاہیے تھا کہ شک نہ کریں مختصر بات کر دی جاتی اختصار کیا جاتا دھرہا ہے ممترین کیوں کہا بتایا کہ اس وجہ سے اس میں بلاغت زیادہ ہے اس لئے ممترین کہا گیا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اس میں بلاغت زیادہ تھی اس لئے لا تمتر کے بجائے ممترین کا ذکر کیا یہ پیج بدل ہے ممترین کا ذکر کیا تو بارحال گیرہ فرما دیا ولکلن ہر ایک کے لئے یعنی من الامم ہر امت کے لئے وجہتن اے قبلتن ہر امت کے لئے ایک جہت ہے اے قبلہ ہے ہوا مولیہا اس کی طرف وہ رخ کرتا ہے وجہو فی صلاتہی اپنی نماز میں اس طرح رخ کرتے ہیں وفی قرات مولاہا اے قرات میں مولیہا کے بلے مولاہا بھی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اے بَادِرُوا الْتَّعَاتِ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو وقبول ہے ان کو قبول کرنے میں آگے بڑھو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُوا اللَّهُ جَمِعَا تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تمہیں جمع کردے گا سب کو لائے گا يَجْمَعُوكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجَازِيكُمْ بِعَمَالِكُمْ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا اور تمہارے عمال کا تمہیں بدلہ دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ هَيْسُ خَرَجْتَ پہلے اس آیت کو تذکرہ کیا گیا تھا وہ حالت قیام میں جب ہوں مقیم ہوں تو اپنا رقبت اللہ کی طرف کرنا ہے اور اگر سفر میں ہو تو سفر میں بھی رخ اپنا عدری کرنا ہے تو اب چونکہ ان آیات سے تحویل قبلہ کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہر عمت کے لئے ایک جدہ گانہ قبلہ ہوتا ہے جس کی طرح وہ رخ کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے لئے بھی ایک قبلہ ہے ہمارے لئے بھی ایک قبلہ مختص فرما دیا جس طرح ہمارا دین مستقل ہے اور جدہ گانہ ہے تو ہمارا قبلہ بھی جدہ گانہ اور مستقل ہونا چاہیے کوئی جہت یا سمت اپنی ذات کے اتبار سے قبلہ نہیں بلکہ جدر اللہ حکم دیں گے وہ قبل ہوگا تو اس قبلے کے مسئلے میں بیعث مباعثہ کرنا چھوڑو بہت بیعث مباعثہ تم نے کر لیا تو اصل نیکی یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو جو مقصود بزاد ہیں یعنی نماز روزہ وغیرہ اس پر عمل کرو نہ کی قبلہ قبلہ اصل عبادت نہیں اے تو وہ عبادت کا ایک ذریعہ لیکن اصل عبادت وہ نہیں ہے اصل عبادت اللہ کے حکم کی اتبار جس طرح بیت المقدس کا اللہ نے حکم دیا اور پھر ادھر سے پھیر کے بیت اللہ کا حکم دیا تو جب تک بیت المقدس کی طرح رخ کرنے کا حکم تھا تو وہ اللہ کا حکم تھا وہ عبادت تھی اور جب بیت اللہ کی طرح کرنے کا حکم ہوا تو یہ اللہ کا حکم ہے یہ عبادت اصل بلائی حکم کی پیروی کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرو جہاں عبادات پہ عجر ملے گا عبادات نام ہے تعمیل حکم کا سبی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حاضر کریں گے اور حساب لیں گے جہاد کے اختلاف یہ دنیا میں رہے گا قیامت کے دن کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان سب کو جہاد سے ہٹ کر ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا اس لئے فرمایا قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک جگہ پہ لاکر جمع کر دیں گے وہ ہر چیز پر قادر ہیں اس کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے لہٰذا آئندہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرح رکھ کریں اللہ تعالیٰ بخوبی واقع ہوئے ہیں کون اس کے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا اور تیسری حکمت یہاں پر یہ فرمائی کہ اس میں اتمام حجت اور الزام کو دفع کیا گیا تحویل قبلہ کا دوبارہ اعادہ فرمایا اور پھر اس حکم کی ایک اور علت بیان فرمائی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ سفر میں جائیں اور اے مسلمانوں آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا مو مسجد آرام کی طرف پھیر لو تاکہ آپ پر لوگ کسی طرح کا کوئی الزام نہ لگا سکیں کیونکہ اگر تحویل قبلہ کا حکم نازل نہ ہوتا تو یعود کہتے کہ ترات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر زمان کا قبلہ بلاخر قبلہ ابراہیمی ہوگا اور ایروں نے تو قبلہ ابراہیمی کی طرح رخ نہیں کیا لہٰذا یہ نبی آخر زمان نہیں ہے لہٰذا اب اس طرف بھی رخ ہو گیا تاکہ یہ کوئی الزام آپ پہ نہ لگا سکیں اور پھر ابتوی تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے ان کے مو بند ہو جائیں گے یہ ساری باتیں پہلے بتا دیں گے مگر ظالم لوگ تو تان اور اترازات سے کبھی واز نہیں آتے انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے جس کو اللہ کا خوف نہ ہو ڈر نہ ہو اس نے تو لان تان ملامت کرنی ہے اور فرما ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ہم اپنی نعمت کو پورا کر دیں تمہارے اوپر ہم اپنی نعمت کو پورا کر دیں یہ ساری باتیں آگے جتنی بھی آپ ذکر کی جارہی ہیں یہ حکمت کی باتیں ذکر کی جارہی ہیں اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ معلوم ہو اور ہدایت کاملہ آپ کو حاصل ہو جائیں اور بالکل قریبی راستہ جب معلوم ہو جائے گا تو منزل مقصود تک بندہ جلدی پہنچ سکتے ہیں اب تحویل قبلہ کی حکم میں بار بار تقرار کیوں کیا اب دوبارہ فولی وجہ کا شاتر المسجد الحرام تین بار فرمایا گیا تو اس لیے کہ اللہ تعالی نے تین علتیں بیان کی ہیں اس لیے تین بار حکم دیا تین علتیں سمجھیں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ اور خواش اور بار بار اسمان کی طرف دیکھنا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرنے اور اکرام کرنے کے لیے بار بار حکم فرمایا ایک نمبر دو امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے اس لیے مستقل قبلہ دیا اور ہر علت کے ساتھ معلول کی اور ہر دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دعوے کی تدید کی گئی کیونکہ کلام کی خوبی اسی میں ہے کہ علت معلول اور دعویٰ ایک ساتھ ذکر کر دی جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اہلِ حرم کے لیے ہے جو وہیں پر رہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی طرح کریں دوسری آیت جزیرہِ عرب میں رہنے والوں کے لیے اور تیسری آیت تمام روح زمین کے باشندوں کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں انہوں نے بیت اللہ کی طرح کرنے اور تیسری حکمت تیسری وجہ پہلی آیت تعمیمِ احوال کے لیے دوسری آیت تعمیمِ مکان کے لیے تیسری تعمیمِ زمان کے لیے نہیں سمجھائی شاید آپ کو سمجھیں یعنی تمام احوال تمام مکانات اور ہر زمانے میں یہی قبل ہوگا ہر حالت میں ادھری رخ کرنے ہر جگہ پر ادھری رخ کرنے ہر زمانے میں ادھری رخ کرنے اب قیامت تک یہی قبل ہیں اور چوتھی بڑا یہ بھی لکھی ہے بعض مفسرین نے کہ چونکہ شریعت میں جو حکم منسوخ ہوا سب سے پہلے حکم یہی تھا تو اس لیے اس کے بیان کرنے پر زیادہ اتمام اور زور لگایا گیا تاقید کی گئی تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں کے لیے عبادات کا ایک بہت بڑے انقلاب تھا اگر یہ حکم تقرار سے نہ لائے جا تو ان کو بھی شاکت اعتمیران نہ ہوتا اور ایک وجہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے بار بار اس لیے دورایا گیا کہ اب یہ تحویلِ قبلہ قطعی ہے اور آخری ہے قیامت تک یہی قبل ہوگا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو بارحال یہ مختلف طرح کی حکمتیں ہیں اس لیے بار بار اس کو تین بار ذکر کیا تاکہ کسی کو کوئی کسی طرح کا شک اور شبہ کرنے کی گنجاش باقی نہ دیں اس لیے فرما آپ جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو سفر میں ہو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَا اور یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاربائیوں سے جو تم کرتے ہو اتا اور یا دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور یعنی اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیت کو مقرر ذکر کیا گیا تو یہ فرماتے ہیں کہ مقرر اس کو اس لیے ذکر کیا گیا تا کہ یہ حکم سفر ہے اور اگر حکم حضر ہے تو تب بھی یہی حکم ہے جہاں پر دوبارہ پھر اس حکم کا ذکر کیا آپ جہاں پر بھی ہوں جہاں سے نکلیں آپ نے رخ مسجدِ عرام کی طرف کرنے وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فُوَاللُوْوْجُوَعَكَمْ شَطْرًا آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ نے رخ مسجدِ عرام کی طرف کرنے کر رہو لِتتاقید تاقید کیلئے اس کو مقرر کیا اور باقی چھ سات وجوات بھی من آپ کو بتا دیں تاقید کی کہ وہ آپ کے ساتھ جو جھگڑا کرتے ہیں قبلے کے معاملے میں کہ اس کی طرح رخ کرنے کے معاملے میں انہوں نے شروع سے ہی جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے ان کے قبلہ کی مخالف سمت آپ نے رخ کیا اے لِتَن تَفِيَ مُجَادِ لَتَمْ تَاقِدْا تاقید ان کا جھگڑا ختم ہو جائے لَكُمْ تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ یہودیوں کی یہ بات کہ يَجْحَدُ دِينَنَا کہ ہمارے دین کا تو انکار کرتا ہے وَيَدْتَبْ يُقِبْلَةَنَا اور ہمارے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں وَقَوْلِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکین کا یہ قول يَدَّ اِمِلَّتَ عِبْرَاہِم کے مِلَّتِ عِبْرَاہِم کا دعویٰ کرتے ہیں وَيُخَالِفُ قِبْلَةَ اور ان کی قبلہ کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لئے یہ جگڑا ختم کر دی اور امیشہ کے لئے قبلہ بیت اللہ قبنا دیا مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں ظالم لوگ اپنے انات سرکشی سے باز نہیں آتے وہ یہی کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا اور مشرکین یہ کہتے تھے اور تو کسی چیز نے نہیں پھیرا ان کو اس چیز نے پھیرا کیا بھی اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف آ رہے ہیں یہاں پر استثناء متصل ہے اور اس کا معنی کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ پر کوئی کسی قسم کا اتراز ہی نہ کر سکے بس مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی آپ پر کسی طرح کا اتراز کوئی بات بنائی نہ مگر ظالموں کا کام ہے مگر ظالموں کا کلام ہے انہوں نے تو کرنا ہی ہے فلاں تکشیوں آپ اس میں مدھرئے تخافو جدالم ان کے جگڑے سے ان کے بیس سے ان کے تون تقرار سے آپ مدھرئے فِتَوَلِّيُ الَيْحَا یعنی بیت اللہ کی طرح رخ کرنے کے معاملے میں یہ بڑا کچھ کہیں گے شور شوشے پروپیگنڈے کریں گے آپ مدھرئے وقشو نہیں آپ مجھ سے ڈھرئے بیمتصال امری میرا حکم بجال آنے کے ساتھ تاکہ میں پورا کر دوں نعمت بیرسالنا یعنی اس طرح اتمام کریں جیسے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر اتمام کر دیا ایسی قبلے کے بارے میں ہم اس حکم کو ایسا تام کر دیں جیسے آپ کے بارے میں حکم تام کر دیا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یطلو علیکم آیاتنا پڑھتے ہیں تمہارے اوپر اماری آیتیں یعنی قرآن کریم وَيُزَكِّيْكُمْ اَيُوْ تَاحِرُكُمْ مِنَ السِّرْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابْ اَيَا الْقُرَانِ وَالْحِكْمَةْ مَا فِي مِنَ الْحْكَامِ یعنی جو احکام ہیں جس امراد حکمت یا حدیث وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور سکھائیں تمہیں وہ چیز جو تم نہیں جانتے وہ چیز تمہیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے فَذْكُرُونِ پس تم مجھے یاد کرو بِالصلاة وَالتَّصْوِي وَنَخْوِي نماز کے ساتھ تسبیعات اور دیگر ذکر و عذکار کے ساتھ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا قِيلَ مَانَهُ اُجَازِيكُمْ بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے میں تمہیں یاد کروں گا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بدلہ دوں گا وَفِالْحَدِيثِ اور حدیث میں عن اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدیث ہے جس کو حدیث سے کچھ سی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مَنْ ذَكَرِن فِي نَفْسِ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا ذَكَرْتُو فِي نَفْسِ میں اسی اپنے دل میں یاد کروں گا وَمَنْ ذَكَرْنِ اور جو مجھے یاد کرے گا فِي مَلَعِن جماعت میں مجلس میں ذَكَرْتُو فِي مَلَعِن خَيْرِ مِمْ مِثْ نِمْ مِلْئِهِ تو میں بہترین مجلس میں یاد کروں گا فرشتوں کی مجلس میں بَشْكُرُو لِ اور میرا شکر ادا کرو یعنی جو میں نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرو تو شکر کیا ہے بِالتوعاتِ توعات کے ساتھ وَلَا تَقْفُرُون اور میری ناشکری نہ کرو بالماثیت یعنی معاثیت کے ساتھ نافرمانی نہ کرو تو نافرمانی کرنا یہ ناشکری ہے نافرمانی کرنا یہ ناشکری ہے اب دیکھیں ذکر کے بارے میں یہاں پر کہا گیا کہ فَذْقُرُونِ مجھے یاد کرو جب ایسی عظیم شخصیت میں نے تمہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تو لہٰذا اب تمہیں چاہئے کہ اس پر میرا شکر ادا کرو اور تم مجھے یاد کرو میری یاد سے تمہیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے میں نے اپنی انعیات تمہاری اوپر بارش کی طرح برسا دیں تو اس لئے تمہیں چاہئے کہ تم میرا ذکر کرو اور اس لئے اگر شکر کرو گے تمہیں زیادہ دیتا ہوں اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں اِنَّا عذابِ لَشَدید بھی فرمایا ناشکری کرنے پر اب یہاں پر باریک بات سمجھئے دعائے ابراہیمی میں تعلیم کا ذکر پہلے تھا اور تذکیہ کا بعد میں تھا اگر آپ کی توجہ زوق شوق ہو بڑا باریک نکتہ ہے دعائے ابراہیمی میں تعلیم کا ذکر پہلے تھا اور تذکیہ کا بعد میں لیکن یہاں پہ تذکیہ کا ذکر پہلے کیا گیا تعلیم کا بعد میں اب دیکھیں عرد ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تو وہاں پر تعلیم کا ذکر پہلے کیا تذکیہ کا بعد میں کیا اور اس سائٹ میں تذکیہ کو پہلے رکھا اور تعلیم کو بعد میں رکھا اس کی بڑا یہ ہے اصل مقصد تذکیہ ہے تعلیم کتاب اس تذکیہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اگر تذکیہ حاصل نہ ہو تو تعلیم کا فائدہ نہیں ہوتا اور تذکیہ نفس تعلیم کتاب اور حکمت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے بغیر تعلیم کتاب اور حکمت کے تذکیہ حاصل نہیں ہوتا چونکہ تعلیم تذکیہ کے مبادیات میں سے اس لئے دعائی ابراہیمی میں تعلیم کا ذکر پہلے کیا یعنی وسائل کو پہلے ذکر کیا اور مقصود کو بعد میں ذکر کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے دعائی ابراہیمی کو قبول کر لیا تو اب اس کا جو ذکر کیا تو اصل مقصود کو پہلے ذکر کیا تاکہ سامعین کو ابتدا سے ہی معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود تذکیہ ہے یہ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں کیوں سیکھ رہی ہیں مطلب یہ کہ تذکیہ ہو جائے ہمارے دل صاف ہو جائیں اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں یہ مقصد تو چلیں بس کر لیتے ہیں شکر ویسے اصل میں کہا جاتا ہے قدردانی کو شکر اصل میں قدردانی کو کہا جاتے ہیں تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کبھی نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ میری جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں جن لوگوں کی وساطت سے وہ تمہیں ملتی ہوں ان کا شکریہ ادا کرو میرا شکر خود ہو جائے گا اسی لیے یہ بھی فرمایا انشکر لی والی والدین کی شکر گزاری میری شکر گزاری ہوگی استاد کی شکر گزاری میری شکر گزاری ہوگی جتنے بھی اقسان کرنے والے ہیں جتنے بھی اقسان کرنے والے ہیں ان کا شکر ادا کرو تو یہ حقیقت میں اللہ کا شکر ہوگا کسی نے پانی پلایا کھانا کھلایا یا کسی نے لباس دیا کسی بھی صورت میں آپ کی مدد کی کسی بھی طرح آپ کی مدد کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں اس کے لیے دعا کریں تو یا اللہ کا شکر ہوگا چونکہ وسیلہ اور سبب یہ بنا حقیقت میں نعمت دی اللہ تعالیٰ نہیں باقی ذکر و اذکار کی پابندی کا معمول بنا لینا چاہیے اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے خواتین کے لیے تو اس میں مزید بھی آسانی ہے کہ اپنا کام کاج کرتے وقت جھاڑو دے رہی ہیں کپڑے دو رہی ہیں کھانا برارہی ہیں ساتھ ذکر و اذکار کریں تو اس میں کھانے میں مٹھاس اور لذت ایک الگ سی ہوگی اس لیے زبان ذکر میں ہو دل ذکر میں لگاؤ ہاتھوں سے آپ کام کریں اور پابندی ذکر کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی لکھا ہے بعض علماء نے کہ مسنون دعائیں جتنے بھی ہیں ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لیا جائے ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لیا جائے اور ہر موقع مال کے مطابق اس دعا کو پڑھ لیا جائے بس ذکر ہو گیا تو ان چیزوں کا احتمام بھی بہت زیادہ ضروری ہے چلیں بس کر لیں